اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پاکستان کا پہلا آئین جو انیس سو چھپن میں انٹروڈیوز ہوا تھا نائنٹین فیفٹی سکس میں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو پہلا کانسٹیٹیوشن تھا نو سالوں کے بعد انٹروڈیوز ہوا تھا جیسے ہی پاکستان بنا تھا کتنے سالوں کے بعد نائنی ایس آفٹر نائنی ایس آفٹر نائنی ایس اٹواز انٹروڈیوز دن پاکستان تو اس پہلے جو قاضی تھے کہ پہلا کانسٹیٹیوشن پاکستان میں کیوں نہیں بنایا گیا اس کے بارے میں ہم نے ٹھیک ٹھیک ڈسکس کی ہے اور کچھ میں نے لیکچرز اس پر بنائے ہیں جو بھی مسائل تھے جو بھی پرابلمز تھے پولٹیکل اکنامک یا کوئی اور مسائل تھے پاکستان میں جس کی وجہ سے کائیں آئین نہیں بن پا رہا تھا اور دوستو جو کانسٹیٹیوشن میکرز تھے ان لوگوں کو کیا کیا ڈیفکلٹیز پیش آئی تھی جو وہ آئین نہیں بنا رہے تھے ایسٹ اور ویسٹ ونگ میں کیا مسئلے تھے اور ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ تھی جو پولٹیشنز تھے اسپیشلی جو ویسٹ پاکستان کے جو لینڈ لارڈز تھے ان لوگوں نے ویسٹ پاکستان کے صوبوں کو ملا کر ون یونٹ بنایا اور ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی ایکیولٹی برابری کو برقرار رکھا تو جیسے ہی فائنل اپروول فرسٹ کانسٹیٹیوشن کی آگئی اس کا دن آگیا تو عوامی لیگ ایسٹ پاکستان میں جو پولٹیکل پارٹی تھی سیاسی جماعت تھی اس نے پہلے آئین کے خلاف کافی جو پروپوزلز جمع کروائے تھے اسیمبلی میں کہ اس میں کافی امینڈمنٹس ہو اسپیچلی عوامی لیگ اور یونٹیڈ فرنٹ ایسٹ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں تھی ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ سینٹر کو اتنا مضبوط نہیں کیا جائے جو صوبے ہیں ان کو آٹونومی دی جائے سینٹر کے پاس صرف کرنسی فارین افیرز اور ڈیفینس یہ تین ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے باقی سب جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ صوبوں کے پاس ہونے چاہیے اور صوبے جو ہوں وہ مکمل خودمختیار ہوں وہ اپنا جو ٹریڈ ہے کامرس اور جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ اور جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ خود سنبھالیں لیکن ایسا ہوا نہیں یہ جو آئین تھا یہ آئین فیڈرل فیڈرل آئین ہے جس کا مطلب ہے کہ سینٹر وفاق کو مضبوط بنایا گیا اور کچھ حد تک صوبوں کو بھی خودمختیاری دی گئی تو دوستو یہ آئین فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نائنٹی ففٹی سکس کیسکس کانسٹیٹیوشن جو آہہ سیکنڈ کانسٹیٹیونٹ اسیمبلی میں پیش کیا گیا کب پیش کیا گیا تھا آہہ discover جنوری نائنٹی نائنٹین ففٹی سکس کو نائنٹ�� جنوری جنوری وجنوری نائنٹین ففٹی سکس کو پہلا آئین اس کا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن جسے ہم کہتے ہیں کیا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہے ابھی تک وہ بنا نہیں ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کو سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسیمبلی میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد اس کو اپروول کب ملی وہ پاس کب ہوا کہ اب یہ آئین بنے گا اس کی تاریخ ہے 29 فیوری 1956 کو 29 فروری 1956 کو اب یہ بل پاس ہو گیا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن پاس ہو گیا اور جیسے ہی یہ پاس ہو گیا تو پاکستان کو نام مل گیا کیا کون سا نام مل گیا اسلامک ریپبلک اسلامک ریپبلک اسلامک ریپبلک اقارڈنگ تو دس کانسٹیٹیوشن پاکستان پوری دنیا میں پاکستان کو اسلامک ریپبلک اف پاکستان کا نام دیا گیا پہلے آئین کے مطابق تو دوستو یہ پہلا آئین مکمل طور پر اپلائے کب ہوا تھا پاکستان میں 23 مارچ 23 مارچ 1956 کو یہ آئین پاس ہوا تھا تو اس لیے اسلامک ریپبلک جو نام کہتے ہیں وہ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کو ملا تھا یہ دن پاکستان میں اب آج بھی منایا جاتا ہے تو اور میں اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پارٹ ہمارا ہم ڈسکس کر رہے ہیں پارٹ ون ہے کیونکہ کافی ایسی آہ پوائنٹس تھی جو میں جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے بورٹ پر نہیں لکھ پایا ہوں اور پارٹ ٹو میں انشاءاللہ وہ سب پوائنٹس ڈسکس کریں گے تو اب آ جاتے ہیں جو پوائنٹ آہ پارٹ میں میں نے یہاں پر لکھی ہیں کچھ چیزیں وہ ڈسکس کریں سب سے پہلے یہ جو آئین تھا ریٹن فارم میں تھا ریٹن فارم کا مطلب ہے لکھت میں تھا ایسی ایسے ہی باتیں نہیں کی گئی تھی کہ یہ آئین جو ہوگا آہ صرف باتوں پر یا صرف پالیسیز پر مبنی نہیں تھا ریٹن فارم میں تھا جو بھی بل ایکٹ قائدہ قانون پالیسی جو بھی پاس کی جاتی تھی اس کا مکمل ڈاکیومنٹ ہوتا تھا فارمل ڈاکیومنٹ اور اس کے بعد پاکستان میں اس کو اپلائے کیا جاتا تھا اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ریٹن فارم میں کانسٹیٹوشن تھا اچھا اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل جو اس میں آرٹیکلز تھے ٹوٹل ٹو ہنڈریڈ تھرٹی فور آرٹیکلز تھے ٹو ہنڈریڈ تھرٹی فور آرٹیکلز یہ آرٹیکلز کیا ہے آرٹیکل نمبر ون آرٹیکل نمبر ٹو آرٹیکل نمبر ٹری یہ الگ الگ نمبر وائز لا اینڈ آرڈر ہیں قائدے قانون ہیں جو کہ پاکستان میں رائج کیے گئے نمبر وائز ان کو آئین میں لکھا گیا جس کو ہم کہتے ہیں آرٹیکل نمبر ون آرٹیکل نمبر ٹو ٹھیک ہے دوستو تو ٹوٹل جو آرٹیکلز تھے نمبر تھے پوائنٹس تھی ٹوٹل کتنے تھے ٹو ہنڈریڈ تھرٹی فور آرٹیکلز اچھا اس کے بعد سکیڈیول سکیڈیول جو تھے وہ ٹوٹل تھے تھرٹین تیرہ تیرہ شیڈیول تھے تیرہ اس میں شیڈیول تھے جس میں ون بائی ون ایک چیز اس میں ڈسکس کی گئی تھی جیسے کہ پریزیڈنٹ کے بارے میں پرائم منسٹر کے بارے میں الیکشن کیسے ہوگی پاکستان میں اس کے بارے میں تو ون بائی ون ایک ایک شیڈیول میں ایسی باتیں کی گئی تھی جو کہ پاکستان میں قائد قانون انٹروڈیوز کیے گئے تھے ٹھیک ہے دوستو تو ٹوٹل جو پارٹس تھے ٹوٹل حصے تھے کانسٹیٹیوشن کے وہ تھے چھے کتنے سکس پارٹس کتنے تھے سکس پارٹس تھے چھے پارٹس تھے اور اب آگے ڈسکس کریں رٹن کانسٹیٹیوشن تھا یہ اور ریجڈ کانسٹیٹیوشن تھا ریجڈ کا مطلب کیا ہے یہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ اس آئین میں جو بھی تبدیلی لائی جائے گی امینٹمنٹ ہوگی تو وہ ٹو تھرڈ میجارٹی کے سوا نہیں ہوگی اس لیے اس کو ریجڈ کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر پاکستان میں کوئی نیا بل انٹروڈیوز کیا جاتا ہے کوئی نیا قانون انٹروڈیوز کیا جاتا ہے لیکن وہ اس آئین میں نہیں ہے اور اس آئین میں ملانا چاہتے ہیں اسیمبلی میمبرز تو وہ ایسے نہیں ملا سکتے ایک سسٹیمیٹیکلی الیکشن ہوتی ہے ووٹنگ ہوتی ہے اسیمبلی میں اور ٹو تھرڈ میجارٹی کتنی ٹو تھرڈ ٹو تھرڈ میجارٹی اگر اس بل کی فیور میں ہیں تو وہ پاس ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا اس لیے اس کو ایک ریجڈ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں کہ یہ اس میں ایسے جلدی کوئی امنڈمنٹ نہیں آ سکتی اچھا ایک سسٹیمیٹک طریقہ ہے ایک سسٹیم ہے اس کے بعد فنڈامینٹل رائٹس فنڈامینٹل رائٹس اس کانسٹیٹیوشن میں ڈسکس کیے گئے تھے کہ فنڈامینٹل رائٹس جو بنیادی حقوق ہیں پاکستانی لوگ جو کہ مسلمس ہو یا نون مسلمس ہو کرسچن ہندو بودھسٹ کوئی بھی ہو سب کے بنیادی حقوق ایک ہی تھے اکارڈنگٹ فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نائنٹین ففٹی سکس کے مطابق ٹھیک ہے دوستو اب پہلا پہلی جو میں نے یہاں پر پوائنٹ لکھی ہے فنڈامینٹل رائٹس میں آل سٹیزنس آر ایکیل جو بھی شہری ہوں گے وہ برابر ہوں گے بفور لا بفور لا جو قائدہ قانون ہوگا قانون کے سامنے سب شہری برابر ہوں گے نہ کوئی کم ہوگا نہ کوئی زیادہ ہوگا نو ڈسکرائمنیشن نو ڈسکرائمنیشن کا مطلب ہے ان ایکیلٹی نہیں ہوگی غیر برابری نہیں ہوگی غیر برابری نہیں ہوگی آن در گراؤنڈس آف ریلیجن ریس کاسٹ سیکس اور پلیس آف برت کوئی بھی غیر برابری نہیں ہوگی مذہب کے بنیاد پر رنگ و نسل کے بنیاد پر ذات کے بنیاد پر جنس کے بنیاد پر یا جگہ جہاں پر وہ بندہ پاکستانی سٹیزن پیدا ہوا ہے اس بنیاد پر کوئی بھی غیر برابری نہیں ہوگی ڈسکرائمنیشن نہیں ہوگا اکارڈنگ ٹو فیفٹی سکس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہلا کانسٹیٹیوشن جو میں ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں یہ بنیادی حقوق پاکستانی شہریوں کو دیے گئے تھے اچھا پوائنٹ نمبر دو جو بھی شہری ہوں گے پاکستان کے ان کو آزادی ہوگی اپنے خیال پیش کرنے کی آزادی ہوگی فریڈم آف ایکسپریشن سپیچ ان کو سپیچ کے آزادی ہوگی آکیوپیشن جو بھی وہ کام کرے ان کی بھی آزادی ہوگی ان کو اچھا پوائنٹ نمبر تھری جوڈیشری واز گیون پاور جو عدلیہ پاکستان میں عدالت ہے اس کو پاور دی گئی آتھارٹی دی گئی کہ وہ فنڈامینٹل رائٹس کو ان فورس کرے کہاں پر پاکستان میں ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ یہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو اچھا اس کے بعد دیورنگ یہ پوائنٹ آپ ٹھیک طرح سے سمجھ لیں ڈیورنگ ایمرجنسی ڈیورنگ ایمرجنسی پریزیڈنٹ کود بائی این آرڈر سسپینڈ سسپینڈ دا فنڈامینٹل رائٹس اگر ایمرجنسی ہوگی ملک میں پاکستان میں تو پریزیڈنٹ کو یہ پاور ہے کہ وہ فنڈامینٹل رائٹس کو سسپینڈ کرے مطلب کہ آرزی طور پر ختم کر سکتا ہے کس کو فنڈامینٹل رائٹس کو کس وقت جب پاکستان میں ایمرجنسی ہوگی ٹھیک ہے دوستو اچھا یہ جو فنڈامینٹل رائٹس پہلے پاکستان کے آئین میں بتائے گئے تھے ایڈ کیے گئے تھے لکھے گئے تھے آل سیٹیزن ساف پاکستان کے لیے جو بھی پاکستان کے شہری ہیں تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو پاکستان میں نو سالوں تک انٹیرم کانسٹیٹیوشن چلا انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو جو کہ اس میں تبدیلیاں کچھ لاکر پاکستان میں انٹروڈیوش کیا گیا تو اس میں کوئی بھی چیپٹر نہیں تھا جو فنڈامینٹل رائٹس کا ہو فنڈامینٹل بنیادی حقوقوں کا بنیادی حقوق جو انڈینس کے تھے اس وقت بفور دہ کریشن آف پاکستان انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو میں نہیں تھا کوئی بھی چیپٹر نہیں تھا بنیادی حقوق کا چیپٹر نہیں تھا لیکن اس میں ایڈ کیا گیا پہلے آئین پاکستان کے آئین میں ٹھیک ہے دوستو اب آگے چلتے ہیں اور دوسرا جو پارٹ پاکستان کے آئین میں ایڈ کیا گیا ڈاریکٹیو پرنسپلس آف سٹیٹ پالیسی کچھ ایسی پالیسیز آئین میں ایڈ کی گئیں جو کہ جسٹ ڈسکس کرنے کے لیے ہو یا ان میں سے کوئی بھی ایسی پالیسی ہے کہ جو اس وقت ٹائم کے حساب سے وقت کے حساب سے کام آ سکے تو کر سکتے ہیں پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان اس پالیسی کو اپنے کام لا سکتی ہے آئین میں ایڈ کر سکتی ہے لیکن جو ڈاریکٹیو پرنسپلس آف سٹیٹ پالیسی میں جو بھی باتیں لکھی گئی تھی وہ کوٹ میں کلیم نہیں کر سکتی جیسا میں نے یہاں پر لکھا ہے دا اسٹیٹ واز گائیڈیڈ اسٹیٹ کو رہنمائی کرنے میں کام آئے گی نئی نئی پالیسیز بنانے میں کام آئے گی جو بھی اس میں باتیں ایکسٹرا ایڈ کی گئی تھی ڈاریکٹیو پرنسپل میں لیکن but they are not enforceable in any court of law کسی بھی کوٹ میں وہ enforceable نہیں ہوں گی کہ کلیم کوئی نہیں کر سکے گا کہ یہ جو ڈاریکٹیو پرنسپلس میں ایک جو پالیسی ہے قانون لکھا گیا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے کیونکہ یہ ایک جسٹ ایڈوائز کی طرح ہوں گی ایک مشورہ دیا جائے گا پاکستان کی اسٹیٹ کو کہ آپ اگر اس پالیسی کو ایڈ کریں تو ٹھیک ہے it should be ورنہ نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی حالات کے حساب سے ٹھیک ہے دوستو یہ بھی ایک چپٹر فرسٹ کانسٹیٹیشن آف پاکستان میں رکھا گیا جس کا نام تھا ڈاریکٹیو پرنسپلس آف اسٹیٹ پالیسی اب آگے چلتے ہیں پارلیمنٹی فارم آف گورمنٹ گورمنٹ جو ہوگی وہ پارلیمنٹی فارم ہوگی پارلیمنٹی فارم کا مطلب ہے جو ریال اتھارٹی ہوگی جو ریال اتھارٹی گورمنٹ کی وہ ہوگی کیبنیٹ کے ہاتھ میں کیبنیٹ جو فیڈرل منسٹرز ہوں گے کیبنیٹ ہوگا اور اس کیبنیٹ کا ہیڈ کون ہوگا اس کیبنیٹ کا ہیڈ ہوگا پرائم منسٹر اور وہ جو کیبنیٹ ہوگا انکلیوڈنگ پرائم منسٹر کے سمیت وہ سب ریسپونسبل ہوں گے مطلب وہ جواب دار ہوں گے اس کو جواب دینا ہوگا کہاں پر تو لیجسلیٹر جو سینٹرل لیجسلیٹر ہوگا نیشنل اسیمبلی کے سامنے ان کو جواب دینا ہوگا کہ ایک سال میں شے ماہ میں یا کچھ دنوں میں کیا کیا پالیسیز انٹروڈیوز کی گئی ہیں کیا کیا پالیسیز بنائی گئی ہیں پاکستان میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کی کیا پلاننگ ہے پہلے وہ کیا کر چکے ہیں کون یہ بتائے گا کیبنیٹ کس کو نیشنل اسیمبلی لیجسلیٹر کو سینٹرل لیجسلیٹر کو اس کا ہیڈ کون ہوگا پرائم منسٹر اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ریال اتھارٹی ہوتی ہے پارلیمنٹی گورنمنٹ میں جو اصل پاور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیبنیٹ کے پاس اور کیبنیٹ کا ہیڈ کون ہوتا ہے وزیر آزم ٹھیک ہے دوستو اب آگے پوائنٹ نمبر فائیب پوائنٹ نمبر فائیب پریزیڈنٹ ان نائنٹی نائنٹین ففٹی سکس کانسٹیٹوشن نائنٹین ففٹی سکس والے آئین میں پریزیڈنٹ کے کیا پاورز تھے اس کو کیا آثارٹی تھی وہ کیا کیا کر سکتا تھا اور اس کی کولیفیکیشن کیا ہونی چاہیے تھی وہ سب اس میں لکھا ہے انشاءاللہ یہ آخری پوائنٹ ہے جب یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اچھا سب سے پہلی جو پوائنٹ میں نے اس میں لکھی ہے کہ ایکزیکیوٹیو آثارٹی ان نائنٹین ففٹی سکس کانسٹیٹوشن واز ویسٹیڈ ان پریزیڈنٹ ایکزیکیوٹیو آثارٹی جو ہوگی سینٹرل لیجس لیچر میں آخری جو ہوگی مکمل وہ آثارٹی ہوگی پریزیڈنٹ کے پاس ٹھیک ہے دوستو اور پریزیڈنٹ شڈ شڈ بی مسلم جو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوگا وہ مسلمان ہونا چاہیے اس کی جو ایج ہوگی ناٹ لیس دین فورٹی یرز چالیس سالوں سے کم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے میمبرس آف نیشنل اسیمبلی اچھا وہ جو پریزیڈنٹ پاکستان کا بنے گا اکارڈنٹ فرسٹ کانسٹیٹوشن آف پاکستان نائنٹین ففٹی سکس وہ مسلمان ہو چالیس سال اس کی عمر ہو اس سے کم نہیں ہو اور وہ نیشنل اسیمبلی کا میمبر ہو کہاں کا میمبر ہو نیشنل اسیمبلی کا اور آگے چلتے ہیں اور پوائنٹ میں نے جہاں لکھی ہے پریزیڈنٹ واز الیکٹیڈ بائی الیکٹورل کالیج اس کو الیکٹ منتخب کرنے کا طریقہ جو ہوگا وہ کس طرح ہوگا ایک الیکٹورل کالیج بنایا جائے گا وہ الیکٹورل کالیج کیا ہے اس میں نیشنل اسیمبلی اور پراونشل اسیمبلی پراونشل اسیمبلیز ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی جو صوبائی اسیمبلیز ہیں اور نیشنل اسیمبلی کے جو میمبرز ہیں ٹوٹل میمبرز وہ ایک بائی الیکشن کریں گے اس کے اندر ہی جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا پریزیڈنٹ کا فارم اس نے بھرا ہوگا اور جو بھی وہ پریزیڈنٹ منتخب کرنا چاہیں جس کی فیور میں میجارٹی ووٹ آئے گا وہ پریزیڈنٹ بنے گا انشاءاللہ آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے اچھا اس کے بعد جو اس کا مدہ ہوگا اس کا ٹائم پیرڈ ہوگا وہ کتنا ہوگا فائیو یئرز پانچ سال اور ایک بندہ اگر ایک بار پریزیڈنٹ بنا پانچ سال اس نے پورے کیے تو وہ دوسری بار بھی بن سکتا ہے لیکن تیسری بار نہیں بن سکتا اچھا اس کے بعد جو میں نے پوائنٹ لکھی ہے پریزیڈنٹ میٹ ریزائن وہ ریزائن خود دے تو دے سکتا ہے کون پریزیڈنٹ اگر وہ ریزائن نہیں دیتا اور آئین جو ہوگا کانسٹیٹیوشن کو وہ وائلیٹ کر رہا ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ کام نہیں کر رہا ہے اس کو وائلیٹ کر رہا ہے گراس مسکنڈکٹ کا مطلب ہے اس کے کافی ایسے کام ہیں جو اگینسٹ اسٹیٹ ہوں گے انٹی اسٹیٹ کام کر رہا ہے اس کا بیہیوئر ٹھیک نہیں ہے تو ورڈس نیشنل اسیمبلی تو ورڈس ڈا میمبر آف نیشنل اسیمبلی تو اس کو امپیچ کیا جائے گا امپیچ کا مطلب ہے جو میں نیشنل اسیمبلی ایسے ڈسمس نہیں کرے گی ووٹنگ ہوگی نیشنل اسیمبلی میں ایک ٹھیک ٹھاک ایبسولیٹ میجارٹی ہونی چاہیے نیشنل اسیمبلی میں جو کہ نیشنل اسیمبلی کے میمبرز وہ چاہتے ہوں کہ یہ جو پریزیڈنٹ ہے صدر پاکستان ہے وہ ٹھیک طریقے سے اپنا اپنی جو ڈیوٹی ہے اپنا فرض نہیں نبا رہا وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چل رہا تب ہی جا کے پریزیڈنٹ کو ڈسمس کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو پوائنٹ میں نے لکھی ہے پریزیڈنٹ واز اوے اف پریزیڈنٹ واز اوے فرام ڈا کنٹری اگر صدر پاکستان پریزیڈنٹ پاکستان سے باہر ہے کچھ دنوں کے لیے آفیشل وزٹ پر ہے یا وہ انیبل ہے مطلب کہ وہ لائق نہیں ہے تو پرفام اس ڈیوٹیز اپنے جو ڈیوٹیز ہیں اپنے کام کرنے کے قابل نہیں ہے یا تو وہ ملک سے باہر ہے تو اس وقت اسپیکر نیشنل اسیمبلی کا اسپیکر اس کی جگہ پر کام کرے گا کس کی جگہ پر صدر پاکستان کی جگہ پر اسپیکر آف نیشنل اسیمبلی جو ہوگا نیشنل اسیمبلی کا اسپیکر وہ کام کر سکے گا جب تک کوئی نیا بندہ کوئی نیا صدر پریزیڈنٹ نہیں الیکٹ ہو جاتا ٹھیک ہے دوستو اب پریزیڈنٹ کوڈ اپوائنٹ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے جو کچھ پاور سے وہ بھی میں نے یہاں پر لکھے ہیں پرائم منسٹر کو وزیر آزم کو پاکستان میں پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا مقرر کرے گا اکارڈنٹو نائنٹین فیفٹی سکس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پریزیڈنٹ ہی اپوائنٹ کرے گا مقرر کرے گا جو ادھر ججز ہوں گے اس کو بھی لیکن چیف جسٹس سے ایڈوائس ضرور لے گا جو کیبنیٹ کے منسٹرز ہیں ان کو بھی پریزیڈنٹ صدر پاکستان مقرر کرے گا لیکن جب کیبنیٹ والے جو منسٹرز ہوں گے کیبنیٹ ہوگا اس کو مقرر کرتے وقت وزیر آزم سے سلام مشورہ ضرور کرے گا ٹھیک ہے دوستو گورنرز جو دو پراونسز تھے اس وقت ایسٹ اور ویسٹ انس کے جو گورنرز ہوں گے چیف منسٹرز نہیں گورنرز اس کو بھی پریزیڈنٹ مقرر کرے گا اس کے بعد پریزیڈنٹ کڈ سمن سمن کا مطلب ہے کہ وہ سیشن جو نیشنل اسیمبلی کا ہوگا اس کو اس کی تاریخ سے پہلے کنڈکٹ کر سکتا ہے منقد کر سکتا ہے یا تو اس کو اس کی تاریخ جو مقرر تاریخ ہوتی ہے اس کو آگے بڑھا سکتا ہے اس کو کینسل بھی کر سکتا ہے یہ پاورس کس کے پاس تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھے سیشن آف نیشنل اسیمبلی کے بارے میں اچھا اس کے بعد ہی کو ڈیزولو اٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہوگا اس کے پاس جو ایک اور اتھار ٹی بھی تھی کہ اگر ملک میں اکنومیکلی پولٹیکلی کرائسز چل رہے ہیں اگر اسٹیٹ آف پاکستان کی اسٹیٹ کو کوئی خطرہ ہے انٹرنلی یا ایکسٹرنل کوئی خطرہ ہے تو ایمرجنسی پاکستان میں لاغو کر سکتا ہے یہ بھی پاور پریزیڈنٹ کے پاس تھا لیکن ایمرجنسی لاغو کرنے سے پہلے وہ کیبنیٹ سے وزیر آزم سے ایڈوائز ضرور لے گا سلا مشورہ ضرور لے گا اچھا اس کے بعد یہ میں نے پوائنٹ جو میں نے بتا دی ڈیزولو اان دے ایڈوائز آف کیبنیٹ لاسٹ جو میں نے پوائنٹ یہاں پر لکھی ہے پریزیڈنٹ کوڈ پارڈن دے سینٹنس آف اپیزنر اگر کوئی قیدی اس کو فاسی کی سزا ہو یا سزا موت ہو اسپیشلی فاسی کی سزا ہو تو ایٹ ای ٹائم اس کو اس کی سزا کو وہ ماف کروا سکتا ہے ایک بندہ ایک قیدی یہ بھی پریزیڈنٹ کو اتھارٹی تھی انشاءاللہ پریزیڈنٹ پاکستان کا جو صدر اکارڈنگ ٹو نائنٹین ہنڈریڈ فیفٹی سکس کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کے پاورز کیا تھے اس کے اتھارٹی کیا تھی اس کی عمر اس کی کولیفیکیشن بھی سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا فنڈامینٹل رائٹس ڈائریکٹیو پالیسی تو دوستو اس لیکچر میں میں نے جو بھی پوائنٹس آپ سے ڈسکس کی وہ مکمل نہیں ہیں نیکسٹ لیکچر میں جو باقی رہی پوائنٹ ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ بورڈ میں بورڈ پر اتنی اسپیس نہیں تھی اس لیے کچھ پوائنٹس رہ گئی ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نائنٹین ہنڈرڈ فیفٹی سکس والا کانسٹیٹیوشن ہم مکمل کریں گے اس کی جو ڈیٹس ہیں فیکٹس فگر بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جو میں نے یہاں پر لکھی ہیں اس کے آرٹیکلز کتنے تھے تو تھینکیو ٹیک کیئر اللہ حافظ